ادھر سنتی شہر فیصل آباد میں فضائی علودگی شہریوں کے لیے درد سر بن گئی محولیاتی علودگی کا باعث بننے والی انڈسٹریز اور یونٹس کے خلاف انتظامیہ کی کارروائیاں نہ ہونے کے برابر ہیں اسی بالے سے فیصل آباد سے ریپورٹ کر رہے ہیں عبدالباس سے جب بلکل پنجاب کے دیگر ازلا کی طرح فیصل آباد بھی شدید سموک کی لپیٹ میں ہے جس کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے چونکہ سنتی شہر ہونے کے ناتے فیصل آباد کے مختلف علاقوں میں ہزاروں کی اتعداد میں انڈسٹریز فیکٹرییاں اور دیگر ایسے یونٹس موجود ہیں جن سے اٹھنے والا کالا اور مزرے سے جو دھوائیں ہیں وہ ناصر محولیتی علودگی کا باعث بن رہا ہے جبکہ سموک کی شدت میں بھی مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے جبکہ سموک کی شدت میں بھی مسلسل اضافہ ریکارڈ کیا جا رہا ہے اسے استناب کرے اگر کسی ضروری کام کے سلسلہ میں گھروں سے باہر بھی نکلنا پڑتا ہے تو احتیاطی تدابیر کا استعمال کیا جائے فیس ماس کا اور چشمے کا استعمال کیا جائے تاکہ جو سموک ہے وہ ڈیریکٹلی آپ کی صحت کو متاثر نہ کر سکے اس کے علاوہ محکم آسمیات کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ آئندہ دنوں میں ابھی بارش کا کوئی امکان نہیں ہے جس کی وجہ سے سموک کی شدت میں اضافہ کا بھی خچہ اور شہری احتیاطی تدابیر کا استعمال کریں تاکہ اس کے موزرے صحت اس راج سے بچا جا سکے